یوپی کے ووٹروں کے نام اب تک میں پچھلے چند دنوں میں دو پیغام بھیج چکا ہوں بہت سخت ضرورت محسوس کر کے یہ تیسرا میسج بھیجنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یقیناً اب آپ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اتر پردیش کے آپ جیسے تمام ووٹ ڈالنے والوں نے اپنے ووٹ کے اذکار کا استعمال اس طرح کیا تھا کہ وہ لوگ جو اس پردیش کو پھر دیش کو نفرت کی جہنم میں جھوکنا چاہتے ہیں اور جو اس دیش کو ایک بار پھر ویباجت کرنا چاہتے ہیں آپ نے ان کے خلاف اپنے ووٹ کا حق کا استعمال کیا اور آپ نے اس کے ذریعے کوشش کی کہ ہمارا ملک کا یہ جو لوگتانترک دھانچا ہے جمہوری جو اسٹرکچر ہے یہ بچا رہے لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کا رجحان یہ ہے اور ووٹ ان کے خلاف بہت بڑی تعداد میں پڑے ہیں تو انہوں نے جس طرح ای وی ایم کی چوریاں شروع کی ہیں اور جس طرح وہ لوٹ مار مچا رہے ہیں اور بیمانی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں وہ اب آپ سب کو معلوم ہو چکا ہے اس لیے میں بھارت کے ایک بہت وفاداد ناغرک کی حصیت سے اور بھارت کی لوگتانترک اور سرکولر جو بغستہ ہے جو کانسٹیوشنل سسٹم ہے اس کے بہت بڑے ایک سپورٹر کی حیثیت سے آپ سب سے یہ نبیدن کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ جس جوش و خروش کے ساتھ آپ نے اپنے ووٹ کے دینے کا حق کا استعمال کیا تھا اسی جوش و خروش کے ساتھ اور بہت خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ آپ اپنے دیئے ہوئے ووٹ کی حفاظت کے لیے بھی کم سے کم آج اسے لے کر کر صبح تک بلکل پہلے داری کریں قربانی دیں تکلیف ورداش کریں میں ان لوگ کی رائے سے سہمت ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری لوگتان ترک چناؤ ہے اگر اس میں ہم چوک گئے تو پھر تو آئندہ اتنی آزادی کی لڑائی لڑنی پڑے گی اس لیے آپ سب اپنے اپنے علاقے کے اندر جو اس سلسلے سے واقف لوگ ہیں وہ جاہے راشترے لوگدل کے لوگ ہوں یا سماجبادی پارٹی کے یا کسی اور پارٹی کے جو جانتے ہیں کہ کس طرح قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سرک چھکی جا سکتی ہے ای وی ایم مشینوں کی آپ کے ووٹوں کی ان سے جانکاری حاصل کر کے ان کا ساتھ دیتے ہوئے خودارہ آپ ڈٹ کر پہنے داری کریں اور ایک بھی ای وی ایم مشین کے ساتھ شہر شاردہ ہونے پائے اور مشینوں کو لے کر بھاگنے کا جو منظر سب کے سامنے آیا ہے جس نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے اور جس نے یہ بتا دیا ہے کہ جس قسم کا راشت یہ بنانا چاہتے ہیں وہ کتنا کتنے ظلم پر کتنے جھوٹ پر اور کتنی بیمانی پر آزادت ہوگا یہ انمان لگانا اب مشکل نہیں رہا اس لئے آپ ڈٹ کر پہنے داری کیجئے یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی بہت بڑی شیوہ ہوگی جس کا آپ کو بہت بہت ہی بہترین بدلہ ملے گا بدلہ جینے والا کوئی پارٹی کا لیڈر نہیں ہوگا بدلہ جینے والا اس کائنات اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہوگا اور ہمارا اور تمام دیشواسیوں بلکہ تمام انسانوں کا پالنے والا خدا ہوگا امید ہے کہ آپ میری اس گزارش پر بھی بہت سنجیدی سے عمل کریں گے میں آپ سب کا بہت شکر بوددار ہوں